مصطفیٰ کے عاشق کی سسکیاں مہکتی ہیں خوشبو سے آسو کی پتلیاں مہکتی ہیں دوریاں مہکتی ہیں فرقتیں مہکتی ہیں یادگر وہ فرمائیں تو ہچکیاں مہکتی ہیں اور سنو جو درود پڑھ پڑھ کر بابزو بناتی ہیں جو درود پڑھ پڑھ کر بابزو بناتی ہیں اس دلن کے ہاتھوں کی روٹیاں مہکتی ہیں اس دلن کے ہاتھوں کی روٹیاں مہکتی ہیں اور چوز کر جو لاتی ہیں رسگلوں کے اندر سے چوس کر جو لاتی ہیں رس گلو کے اندر سے وہ درود پڑھ پڑھ کر مکھیا مہکتی ہیں وہ درود پڑھ پڑھ کر مکھیا مہکتی ہیں ایک شیئر پڑھتا ہوں فوراں حضرت کو پیش کرتا ہوں کہ درے جودو سخا سے روخی سوخی مانگنے والے اللہ نے ہاتھ دی ہاں سلامت دے تو ہاتھوں کو ڈاگ لہرہاں کے محبت سے بولیں سبحان اللہ درے جودو سخا سے روخی سوخی مانگنے والے درے جودو سخا سے روخی سوخی مانگنے والے نوالا مانگ لے جنت کا روٹی مانگنے والے درے جودو سخا سے روخی سوخی مانگنے والے نوالا مانگ لے جنت کا روٹی مانگنے والے اور نبی کی نسل بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلتی ہے نبی کی نسل بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلتی ہے مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے دیجئے ازراد خطیب اہل سنت حضرت قاری افتخار رضا صاحب قبلہ مائیک پہ تشف لارہے محبت سے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت قاری افتخار صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئیے محبت سے بولتے ہیں اور پیار سے بولتے ہیں آپ سبحان اللہ آپ کے آس پاس میں آپ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کئی چہرے ایسے ہیں جن کے چہرے پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بارہ تیرہ بج گئے جو آپ کے قریب میں ایسے بیٹھے ہیں تو آپ آہستہ سے ان کے کان کے قریب میں اپنا مو لے جا کے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ ہے نہیں اب سبحان اللہ کہیں گے آپ کو سبحان اللہ کہنے کا سباب مل جائے گا اور دوسرا جاگ جائے گا اس کو جگانے کا بھی سباب ہے شاعر کہتا ہے کہ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں نہیں بولیں گے آپ اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اور میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اور میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور اما آپ کے درکہ گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں آپ کے درکہ گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں اور ہم کہیں گے کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے اور سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے اور داماد پیمبر کی شجاعت تھی وہ ورنہ داماد پیمبر کی شجاعت تھی وہ ورنہ ارے خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے اور اس دین کو سی چاہے بہترن لہو سے اس دین کو سی چاہے بہترن لہو سے اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے میرا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ نبی کے در سے ملتا ہے اگر عزت ملتی ہے تو نبی کے در سے ملتی ہے اگر بلندی ملتی ہے تو نبی کے در سے ملتی ہے اگر کامیہ بھی ملتی ہے تو نبی کے در سے ملتی ہے عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم سب کا عقیدہ کہ ہمیں جو ملا وہ نبی کے در سے ملا جو نعمت ملی وہ نبی کے در سے ملی تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نبی کے در سے جب نعمت کو باٹا گیا جب نعمت کو تخصیم کیا گیا تو جس جس تک یہ پہنچتی رہی اسے ادنا کو عالی بنا دیا گیا اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ جب میرے نبی کی نعمت باٹی گئی اور باٹھتے باٹھتے جب یہ نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دیا گیا جب اس نعمت کو باٹا گیا اور جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ملی تو حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دیا گیا جب یہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا گیا جب اس نعمت کو باٹا گیا یہ نعمت بڑھتے بڑھتے آگے بڑھی جب حضرت اسمائیل علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبیع اللہ بنا دیا گیا اور اس نعمت کو باتا گیا جب یہ نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت موسیٰ کو قلیم اللہ بنا دیا گیا جب اس نعمت کو باتا گیا جب یہ نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا گیا اور جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے آگے پڑی جب حضرت ابو پکر کو ملی تو آپ کو صدیق اکبر بنا دیا گیا جب حضرت عمر کو ملی تو آپ کو فاروق اعظم بنا دیا گیا جب حضرت عثمان کو ملی تو آپ کو زنو رائن بنا دیا گیا جب حضرت علی کو ملی تو آپ کو شیر خدا بنا دیا گیا جب اس نعمت کو پاٹھتے پاٹھتے جب یہ آگے پلی تو حضرت امام حسن کو ملی تو انہیں صبر و وفا کا امام بنا دیا گیا جب یہ نعمت آگے پلی تو امام حسین کو ملی تو آپ کو تمام شہیدوں کا سردار بنا دیا گیا امام حسین کو تمام شہیدوں کا سردار بنا دیا گیا اور جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے آگے پڑی تو جب بغداد کے عبدالقادر جیلانی کو یہ نعمت دی گئی تو آپ کو دنیا کا غوث عظم بنا دیا گیا جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے ہندوستان میں آئی اور جب اجمیر کے غریب نواز کو یہ نعمت ملی تو آپ کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے آگے پڑی جب یہ صابر پاک یعنی جب یہ آپ کو علیہ الدین کو ملی تو آپ کو صابر پاک بنا دیا گیا جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے پریلی کے امام احمد رضا خان کو ملی تو انہیں دنیا کا عالی حضرت بنا دیا گیا اور جب یہ نعمت پڑھتے پڑھتے میرے اور آپ جیسے نبی کے غلاموں کو ملی تو ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا جب میرے نبی کی نعمت بٹی جس کو ملی قسم خدا کی اسے اتنا عالی اتنا عالی بنا دیا کہ اونچی اونچی نظروں والے بھی سر اٹھا کر اس کو فخر کے ساتھ دیکھا کر دی اور میرے نبی سے میں نے جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچہ کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تمہیں اطا فرمائے تمہیں اس کا چرچہ کرنا ہے تمہیں اس کا چرچہ کرنا ہے آج جو یہ پرگرام ہے نا شادی کے نسب سے جسہ جایا ہے دیکھیں شادی بیٹا اللہ نے دیا کیا ہے یہ اللہ کی نعمت آپ بولیں نا تھوڑا تھوڑا ٹھنڈے لگ رہی ہے کیا آپ کو کس انتظار میں بیٹھیں آپ